بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناگرامی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان کو حکومت نے القادر ٹرسٹ میں مبینہ کرپشن کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے جس کے بعد ان کی گرفتاری کے خلاف پورے ملک میں ایک ملک گیر احتجاج دیکھنے میں آیا تو جہاں ان کی گزشتہ روز گرفتاری ہوئی تو دوسری طرف رحمان علی باجوہ جو ہیں آل گورنمنٹ ایمپلائیز گرینڈ الائنس اگیگر کے سربراہ ہیں چیف کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے فینانس منسٹر جو ہیں عساق دار کو تنخواہوں میں اور پنشن میں اضافے کے حوالے سے جو آئندہ بجٹ آنے والا ہے دوہزار تئیس چوبیس کا اس کے حوالے سے تو یہ تمام صورتحال جو ہے یہ اگر معاشی سیاسی طور پر حالات سٹیبل ہوں گے پلٹیکلی جو سٹیبلیٹی ہوگی ملک میں تو اس سے معاشی حالات بہتر ہوں گے اور پھر توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری تنخواہوں اور پنشن میں خاطرخواہ جو ہے اضافہ ہوگا اگر اسی طرح ملک میں سیاسی طور پر افرہ تفری رہی آئندہ آنے والا دنوں میں تو یہ اضافہ مجھے جو ہے تنخواہوں اور پنشن میں مادوم نظر آتا ہے کیونکہ پلٹیکل جب سٹیبلیٹی نہیں ہوگی استحکام نہیں ہوگا تو بجٹ کیسے پیش ہوگا پاس کیسے ہوگا تو یہ چیزیں ہیں ساری بہرحال تو اس تناظر میں جو ہے رحمان علی باجوہ نے ایک لیٹر لکھا ہے بڑا تفصیلی لیٹر لکھا ہے اور جنون قسم کے مطالبات ہیں ملازمین کے اور پنشنرز کی انہوں نے تمام چیزوں کا اس لیٹر میں احاطہ کیا ہے گزشتہ جو پیٹرول میں اضافے ہوئے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے ہوئے ہیں اچی آئی ضرورت کی قیمتوں میں جو اضافے ہوئے ہیں ان کا ایک بڑا تفصیلی جائزہ لیا ہے انہوں نے اس لیٹر میں اور یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے فینانس منسٹر عساق ڈار کو تو اس میں انہوں نے آئندہ آنے والا جو بجٹ ہے دوہزار تئیس چوبیس کا بجٹ تجاویز سامنے رکھی ہیں تو یہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کر رہا ہوں لیکن شرط وہی ہے کہ اگر ملک میں سٹیبلیٹی ہوگی پلٹیکلی تو ان چیزوں کا فائدہ ہوگا ادروائز ایسے افرہ تفری رہی تو پھر یہ ہمارے لیے صورتحال مزید مشکل ہو سکتی ہے تو یہ لیٹر آپ کے سامنے ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں انہوں نے جو پہلا مطالبہ رکھا ہے سامنے یہ آپ پڑھ بھی سکتے ہیں جو ڈیڑھ سو فیسر اگزیکٹیو الاؤنس دیا گیا ہے بی پی ایس سیونٹین ٹو بی پی ایس ٹو فیڈرل سیکٹریٹ کے ملازمین کو جو افیسر ہیں ان کو تو اسی طرح کا انہوں نے کہا ہے کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی ڈیڑھ سو پرسنٹ اگزیکٹیو الاؤنس دیا جائے اور اس کو نام دیا جائے یہ پہلا مطالبہ ہے دوسرے میں انہوں نے کہا ہے کہ جو مہنگائی کی موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر جو ہے گریڈ ایک تب بائیس کے ملازمین کو جو ہے وہ یوٹیلیٹی الاؤنس دیا جانا چاہیے تاکہ وہ جو موجودہ مہنگائی کی لہر ہے اس سے نبرد آزما ہو سکے تیسرے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ ہاؤس رنٹ الاؤنس میڈیکل الاؤنس کنوینس الاؤنس اس میں پی اینٹ پینشن کمیشن کی صفحہ شاہد کے مطابق دوسو فیصد تک جو ہے وہ اضافہ کیا جائے چوتھے نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ سیلری میں جو ہے اس بجٹ میں تمام وفاقی سرکاری ملازمین کے لیے سو فیصد سیلری میں اضافہ کیا جائے اناؤنس کیا جائے اور پانچویں نمبر پر انہوں نے کہا ہے کہ پینشن میں جو ہے وہ سو فیصد اضافہ جو ہے وہ کیا جانا چاہیے اور اس بجٹ میں اس کا اعلان ہونا چاہیے سو فیصد پینشن میں اضافہ اسی طرح دیگر ملازم جو ہیں وہ مطالبات ہیں کہ گریڈ ایک سے سولہ تک کی جو اپگریڈیشن ہوئی تھی چودہ فروری دو ہزار تئیس کو تو اس میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو نیکسٹ سکیل میں گئے ہیں ملازمین جو اپگریڈ ہوئے ہیں تو ان کو بھی اسی سکیل کے پرکس ان پریولیجز جو ہیں وہ دیے جانے چاہیے جو ان کا اس وقت سکیل وہ اس وقت لے رہے ہیں نہ کہ ان کو سابقا سکیل کے الانسز دیے جانے چاہیے تو یہ ناظرین قرامی مطالبات تھے کچھ بجٹ کے حوالے سے تجاویز تھی رحمان علی باجوہ کی تو دعا کریں کہ ملک کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں ملک کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بہتری آئے اور اسی وجہ سے پھر ہماری جو تنخواہیں ہیں اور پینشن ہیں اس میں اضافہ ممکن ہو سکے گا تو اچھی امید کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں